آل ہیدرباد مووی این فوٹوگرافر اسوسییشن کی چانب سے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے اس موقع پر بھٹائی نگر پولیس کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گدشتہ رات تھانہ بھٹائی نگر کی پولیس ہمارے ممبران ناصر قریشی، فوٹوگرافر واسد، ساؤنڈ آپریٹر ولید، حماد اور ساجد کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ سراسر نائنصافی ہے مظاہرین نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے منتظمین باعثر ہیں اسی وجہ سے ہمارے ممبران کی افائی اردچ کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مظاہرین نے ایس ایس پی ہیدرباد سے مطالبہ کیا کہ بے گناہ ناصر قریشی، واسد، ولید، حماد اور ساجد کو فوری رہا کیا جائے اور بٹائی نگر تھانے کے عملے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے میرا نام شہر اشیق اور ایزا ہیدرباد سے میرا تعلق ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ نا اہل ایسے چوز اور ہیدرباد میں کائنات کر دیے جاتے ہیں جن کو ہیدرباد کے حوالے سے اتنا نہیں پتا ہوتا کہ کون کسروار ہے اور کون بے کسور ہے ایک کواب تلنے والا ایک کیمرامین ایک چھوٹا طبقہ ایک نوکر طبقہ ایک ایونٹ میں وہ اپنی دھیاری کر رہا ہے وہ اپنی مزدوری کر رہا ہے اس کے اوپر بٹائی نگر نے اس بچے پر ایف آئی آر کر دی کیوں کیونکہ اس کی کوئی طاقت نہیں تھی اس لیے اس کی کوئی آواز نہیں تھی اس لیے اس کی کئی سنوائی نہیں تھی میرا ہیدرباد انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ تاجے راج ہیدرباد میں پس رہے وہ اس کو دیوار سے لگایا جا رہے لیکن اگر ہیدرباد یوت کے لڑکے ہیدرباد کی غریب طبقہ عوام کو اس طریقے سے پیسا جائے گا یہ سرسر ناقابل برداش ہے اور میں اس کی بھرپور طریقے سے مصمت کرتا ہوں اور اس اس پی ہیدرباد اسلام شیخ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور بٹائی نگر کوئی نہیں ہیدرباد ڈسٹک اور ڈیویزن کے تمام ایسیچوز کو جو نا اہل ہیں انہیں فل فور ہٹایا جائے یہ مزاگ نہیں ہیدرباد کا مسئلہ ہے اسلام شیخ صاحب ہیدرباد ایس ایس پی ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ سر آپ ایک پڑے لکے افسر ہیں اور آپ اس پر ضرور غور و فگر کریں گے یہاں ان لوگ کو رکھا جائے جو ہیدرباد کے مسائل جانتے ہوں جو کچھ پڑے لکے ہوں جن کو ایک نوٹیفیکیشن پڑھنا نہیں آتا کچھ افسران ایسے ہیں ہیدرباد میں کہ وہ موجود ہیں یہ سرسر نائنصافی ہے یہ سرسر غلط ہے سب سے پہلے تو میں بھرپور الفاظ میں اس چیز کی مضمت کرتا ہوں کہ لاگ ڈاؤن کی آڑ کے اندر غریبوں کو پہلے بھی تنگ کیا گیا تھا اور غریبوں کو اب بھی تنگ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ شادی چل رہی ہے کسی بھی حال میں چلیں آپ مول لوگ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد کہنا لوگ موجود ہیں سیاسی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو اثر اور سرک رکھتے ہیں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں اور میں خود شادیوں کے اندر شریک ہوں ان کو کچھ نہیں کہا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جو فوٹو گرافر تھے جو کیمرامن تھے وہ غریب لوگ تھے وہ اپنی روزی روٹی کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں پہلے بھی لاگ ڈاؤن کے اندر یہ ہوا تھا اس مرتبہ بھی یہی ہو رہا ہے اور پولیس آپ دیں گے پورے شیر حیدر آباد کے منشیات کھلے آم بک رہی ہے چرس افیم اور پلس یہ ہے کہ آئیس اور یہ مین پوریہ کام کھلے آم زورو شور سے جاری ہے ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے لیکن یہ کہ جو غریب فوٹو گرافر اپنی روزی روٹی کرنے کے لئے نکلے ہیں ان کا گھر کا روزگار چلنا ہے ان کے بچے بہت زیادہ پریشان تھے پچھلی لاگ ڈاؤن کے اندر بھی اس لاگ ڈاؤن کے اندر بھی اور فوٹو گرافروں نے آپس کے اندر مل کر یعنی کہ لوگوں کی مدد کری تھی اپنے لوگوں کی اور یہ دوسرے لوگوں نے مدد کی تھی اور اب بھی ہم بھی مدد کرنے ہیں سب مدد کرنے ہیں لیکن خدارہ فوٹو گرافروں کو مووی میکر کو جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ ان سے بہت سارے خاندانوں کا اور بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے میں ایک بار پھر بھرپول الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھیوں کو جس ایسے چو نے یہ کاروائی کری ہے کہ فوٹو گرافر کو کو کوئی اور چیز نظر آئی گی کیونکہ یہ پیسے لے کر کیا گیا ہے وہاں کیمرے موجود ہیں اس حال کے اندر جو ماریوی لاؤن ہے اس کے اندر حال کے اندر موجود ہیں آپ چیک کریں گے تو انشاء اللہ آپ کو نیرون کوٹ کے اندر پتہ لگے گا کہ یہ پیسے لے کر غریبوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جس طرح سے کل کا واقع ہوا ہے اس میں غریب فوٹو گرافر اور مووی میکرز کو جو کہ بہت سارے ایسے مووی میکرز اور فوٹو گرافر ہوتے جو دھیاڑی پہ کام کرتے ہیں جس طرح سے عام دھیاڑی والے ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ فوٹو گرافر اور مووی والے یہ دھیاڑی پہ ہوتے ہیں ان کو آٹھ سو پانچ سو چھ سور پہ دھیاڑی دی جاتی ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے ڈیوڈی کرتے ہیں کل اسے جو بٹائی نگر نے جس طرح سے ان جو باسر لوگ تھے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ریٹائیڈ پولیس افسر تھا اس لئے اس کو ریایت دی اور ان کی بجائے جو غریب فوٹو گرافر ہیں اور مووی میکرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ایف آئی آر کاڑی گئی میں اس کی مضمت کرتا ہوں عدرباز سوشل میڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا کے صدر کی ایسیت سے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے جو کو ریورڈ کیا جائے اس کو وہاں سے فل فور موطل کیا جائے اگر اس کو موطل نہیں کیا گیا تو کل پھر سوشل میڈیا اور یہ ویڈیو کے والے اور جو پرائیویٹ فوٹو گرافرز ہیں یہ سب مل کر پریس کلپ پہ دوبارہ احتجاج کریں گے اس واقعے کی ہم سب پرزور مضمت کرتے ہیں اے سو پیس کے نام پہ جو ڈراما کیا گیا ہے اس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں حال مالک سب سے پہلے تو یہ جو ہے وہ اگر خلاف فرضی ہوئی تھی اے سو پیس کی تو وہ ہال مالکان نے کی دوسرے نمبر پہ پارٹی نے کی آپ نے غریب بار بی کیو والے کو غریب کیمرہ میں ان کو پکڑ کے جو ہے کون سے عدل کا مظاہرہ کیا ہے کون سے انصاف کا مظاہرہ کیا ہے اس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں صرف جو غریب جس کی پہنچ نہیں ہے جو بیچارہ اپنی جو ہے وہ روزانہ ایک دیاری لگانے گیا تھا آپ نے اس کو پکڑ کے اے سو پیس کے نام پہ بند کر دیا باقی نہ ہال مالکان کو کچھ کہا گیا نہ پارٹی کو کچھ کہا گیا یہ قابل مضمت عملے اور اس کی ہم سب پرزور مضمت کرتے ہیں اس کی خلاف وردی ہوئی نیرون کوٹ پہ تو پارٹی کو بانڈ کرنا تھا ہال والے کو بانڈ کرنا تھا یہ فوٹوگراپر مووی میکر جو میرا بیٹا فوٹوگراپر تھا واسج اور جو ہے یہ کواب بنانے والے جو خانہ بنانے والے ان کو ایسے جو صاحب نے بند کر دیا اور جو ہے پارٹی کو چھوڑ دیا ہال والوں کو چھوڑ دیا ان کو کچھ بھی نہیں کہا یہ غریب کے بچے جو محنت کرتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے پوری رات تھانے میں رکھا ایف آئی آر کارڈ دی وہ تو آج میڈم ایک بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے زمانت پہ چھوڑا ہے میڈم نے پھر ہی زمانت پہ ایسے جو کو کہا ہے کہ پھر ہی زمانت پہ ان کو چھوڑو پھرے ہی زمانت پہ تک مدار کردے ہو